اصف علی زرداری اسلام آمد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لیکن وہ کسی زمانت کے لیے نہیں بلکہ زمانت کے لیے جو دائر کی گئی درخواستیں تھی ان کو واپس لینے کے لیے کیونکہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا ان میں ان کی زمانت منسوخ ہو گی تھی جس کے بعد نیب کے حکام نے انہوں نے گرفتار کیا اس کے علاوہ انہوں نے چار دیگر مقدمات میں بھی زمانت کی درخواستیں دی تھی جو کہ قانونی ماہرین کے مطابق چونکہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آسف علی زرداری چاہتے تھے تو ان کے وکلہ یہ درخواستیں دائر کر سکتے تھے تاکہ وہ درخواستیں جو ہیں وہ واپس لے لی جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو نہ تو خبر بنتی اور نہ ہی اسنامت ہائی کورٹ میں ان کی آمد کے سلسٹے میں جو مختلف شہرہوں کو بند کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں کو پرشانی ہوئی ہے وہ بھی نہ ہوتی کیونکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے اور وہ خبروں میں رہنے کا ہنر جانتے ہیں اچھا جی اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ آسف علی زرداری کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ہیں کیا ایک تو جس مقدمے میں وہ گرفتار ہیں وہ تو منی لانڈرنگ کا ہے یعنی جالی اکاؤنٹ سے جو رقم جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ دو اور ریفرنس ہیں جن میں پارک لین میں جو کمپنیاں بنائی گئی ہیں وہ ہے اور اس کے علاوہ جو بلوڈ پروف گاڑیاں ہیں اس سے مطالبی کے ایک ریفرنس ہے اور جالی اکاؤنٹس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک ہی منزریاں پر آگیا ایسا نہیں ہے بلکہ سن دوہزار سولہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اس دور میں یہ ایک مقدمہ چر رہا تھا بینک ایک کورٹ میں کراچی میں جس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی تھے کہ اربو روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ پاکستانی جو اربو روپے ہیں وہ بیرون ملک بجوائے گئے ہیں اس معاملے پر جو سابق چیف جسٹس ہیں میاں ساکر بن ساہر انہوں نے اس کا از خود نوٹس لیا اور پھر یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک جی ای ٹی بنائی گئی احسان صادق جو کہ ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے ہیں ان کی سربراہی میں اور انہوں نے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ دی اس کے مطابق 29 ایسے جالی بینک اکاؤنٹس کا پتہ چلا ہے جن میں سے ان کے بقول 100 اربو روپے سے بھی زیادہ کی رقم جو ہے اس کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو جب جی ای ٹی کی رپورٹ سامنے آئی تو پھر اس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس معاملے کو جو ہے نیب کو بھیجا جائے اور نیب جو ہے اس بارے میں جو ریفرنس جائے وہ دائر کرے سپریم کورٹ نے جو حکم دیا تھا اس میں یہ تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سولہ ریفرنس جو ہے اس بارے میں بن سکتے ہیں لیکن نیب کے حکام کا کیا کہنا جی انہوں نے سولہ کے بجائے اب تیس کر دیئے اور تمام ریفرنس میں آسف علی زرداری کا نام موجود ہے بلکہ اس سے پہلے جو سابق چیف جسٹس سے انہوں نے جو آرڈر کیا تھا جو جی ای ٹی کی رپورٹ تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری اور سندھ کے وزیراعالہ کا نام بھی شامل تھا لیکن انہوں نے جب زبانی احکامات جاری کی ہے کیونکہ میں بھی وہاں پر سپریم کورٹ میں موجود تھا تو انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ جو کے سندھ کے وزیراعالہ ہیں ان کا نام اس میں کیوں شامل کیا گیا لیکن جب تحریری حکم نام آیا تو اس میں ان کا نام وہ بھی یہ شامل تھا کہ انہوں سے بھی تحقیقات کی جائیں ریفرنس ابھی تک آسف علی زرداری کے خلاف تین ہیں لیکن نیب کے حکام کا کہنا ہے کہ جو انتیس یا تیس ریفرنس جو ہیں وہ ابھی تیار ہوئے ہیں جن میں سے دو کی جو ہے وہ تفتیشی عمل جن پر جاری ہے اور چھے کی انکوائری ہیں اور تمام مقدمات میں نیب کے بقول آسف علی زرداری جو ہیں وہ مرکزی ملزم ہے اس کے علاوہ ان کی بہن فریال تالپور بھی جالی بینک اکاؤنٹس میں ہی گرفتار ہیں ان پر بھی منی لانڈرنگ کا الزام ہے تو مقدمات تو بہن بھائی جو ہیں دونوں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ عدالتی کاروائی اس میں مزید کیا ہو سکتی ہے اچھا آسف علی زرداری کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں ان کی جو جماعت ہے اس کو سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہی ہے اور کسی حد تک وہ عوام کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ حقیقت میں سیاسی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ جو نیب کے چیئرمن ہیں ان کا جو ایک انٹرویو تھا جو انہوں نے ایک صحافی کو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد بڑے جو لیڈر ہیں وہ گرفتار ہوں گے اس کے بعد آسف علی زرداری گرفتار ہوئے ان کی بہن گرفتار ہوئی پھر حمزہ شہباز گرفتار ہوئے تو اس کی وجہ سے بھی جو نیب کا جو امپارشل رول ہے وہ بھی لوگوں کی نظر میں متنازع بنتا جا رہا ہے اب چونکہ آسف علی زرداری جو ہیں وہ رکنے قومی اسمبلی بھی ہیں اور بجٹ کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا ایسا نہیں ہے کہ جناب سیشن میں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے بلکہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے سپیکر کے آفیس کے باہر ایک دھرنا دیا تھا جس کے بعد اسد کیسر جو کہ قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور ان کی رضا مندی کے بعد ہی آصف علی زرداری اور خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری ہوئے اب جب تک یہ سیشن چلے گا قومی اسمبلی کا اس وقت تک تو وہ رہیں گے اس کے بعد وہ دوبارہ نیب کی تحویل میں چلے جائیں گے لیکن پیپلز پارٹی نے اس میں کام یہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری کو جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہیں تین قائمہ کمیٹیاں انہوں نے ان کو رکن بنا دیا ہے اب جب بھی ان کامیہ کمیٹیاں کا اجلاس ہوگا تو ان کے جو رکن ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں اگر وہ پولیس کی یا نیب کی تحویل میں ہیں تو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے تو اس طرح انہیں وہ کسی طرح رلیف چاہے وہ کسی حد تک وہ مل جائے گا